بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظمین ناظمین اکرام میں ہوں آپ کا ہوست نظیر احمد غازی اور آج ہمارے پروگرام نور ساہر کی سپیشل عید الفطر کی ٹرانسمیشن ہے میں اپنی جانب سے اور چینل ٹونٹی فور ایش ڈی کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے سارے اہل اسلام کے اپنے مسلمان بھائیوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کا ہمارا جو عید شو ہے اس میں میں آج اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں اور آج یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ جس طرح روز ہمارا ریلیجس پروگرام ہوتا ہے مذہبی پروگرام ہوتا ہے دینی پروگرام ہوتا ہے آج ہم نے آپس میں عید کیسے ہمارے ایک مسلمان جو احباب ہوتے ہیں وہ کیسے عید مناتے ہیں میں اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں آپ سب جانتے ہیں میرے ساتھ جو ساتھی ہوسٹ ہوتی ہیں روز رمضان مبارک میں یہ خاتون احن میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے انہوں نے جس طرح میں علیل تھا تو اس دوران میں سہری ٹرانسمیشن بھی کی اور پھر افطار پروگرام بھی کیے اور مسلسل ظاہر ہے ان کو کوئی وقت نہیں ملتا تھا آرام کا اور جس انہوں نے قابلیت سے یہ پروگرام کیے میرا سر فخر سے بلند ہے اور یہ مجھے اپنا استاد کہتی ہے یہ خود بہت قابل شخصیت ہے آج میں نے تعرف دائیں کی بجائے بائیں طرف سے اس لیے کروایا کہ پروفیسر نورید جو ہے وہ سارا رمضان انہوں نے بہت قابلیت کے ساتھ اس پروگرام کو نبھائے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے میرے دائیں طرف آپ جانتے ہیں ڈاکٹر طائر امیر تنولی مارے اقبالیات اور میرے یہ بھی برخورداروں میں سے ہیں اور انتہائی شرارتی آدمی ہیں ان کے ساتھ پروفیسر سلطان منیر صاحب ہیں اور آگے آج ہمارے جو ننے مہمان ہیں عید پہ ہم نے خاص طور پر بلائے ہیں میری عید تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے ڈاکٹر زینب بیٹھی ہوئی ہیں نمبر ون پہ ان کا نام پروفیسر فاطمہ دوسرے نمبر پہ فاطمہ غازی اور تیسرے نمبر پہ جاج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں محمد بلال غازی عرف جاج صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور رحمہ غازی جو ہیں وہ آخر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ چار آج ہمارے عید کے مہمان ہیں پہلے ہمارے سیگمنٹ میں دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے دوسرے مہمان آئیں گے اور ان کا ہم تعارف کرائیں گے اصلی تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے ہماری تو زندگی انہی کے ساتھ ہے ہماری خوشیاں ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ہی ہمارا مستقبل ہے اور میرے بائیں طرف کون نہیں جانتا صوفی دانشور ڈاکٹر سیدہ منسعیدی اور میں فخر کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس نوجوان کی جیسی تربیت اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے یہ ایک آئیڈیل نوجوان ہے اس معاشرے کا یونیورسٹری کا پروفیسر ہے میں نے اتنا مہدب اتنا صلیقہ شاعر اتنا محذب آدمی کم کم اپنی زندگی میں دیکھا ہے میری بڑی دعائیں ہیں ڈاکٹر سیدہ منسعیدی اور انشاءاللہ یہ بڑی ترقی کرے گا اگلا میرے جو مہمان بنتے رہتے ہیں ڈاکٹر مجاہد آمند آپ جانتے ہیں کتنا قابل نوجوان ہے چھوٹی عبر میں پی ایش دی کی ہوئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اللہ تعالی نے کلم بھی بڑا زبردست دیا ہوا ہے اگلی میری مہمان ڈاکٹر رافیہ رافیہ جو ہیں بیسیکلی تو یہ سائیکالوجی کی پروفیسر ہیں اور لیکن بیل و قامی سطح پہ ان کی ریکنگنیشن ہے یونیورسٹری کی صدر شعبہ ہیں اور خاص بات یہ ہے یہ مستک ہے یہ بظاہر شاید دیکھنے والوں کو نہ لگے اس کے اندر ایک بہت بڑا صوفی بیٹھا ہوا ہے اگر میں کہوں یہ رابع اثر ہے یہ خاتون اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سورہ رحمان کے ساتھ قصیدہ بردہ کے ساتھ جس طرح یہ ذہنی لوگوں کی جو تکلیف ہیں ان کو دور کرتی ہیں ان کا علاج بھی کرتی ہیں تو میرا بہت ایک روحانی تعلق ہے رافیہ جو ہے ان کے ساتھ پروفیسر ناصر محمود ہیں ینگ آدمی ہیں ناصر بھی بڑا مہنتی نوجوان ہیں اور صاحب درد ہیں میرے پروگاموں میں آنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا تھا میں جہاں جہاں بھی رہا ہوں پروگام کی ہیں کہ میں سائبان دل اور سائبان درد ان کو کہتا تھا دو نمبر آدمی کی گنجائش نہیں ہوتی میرے پروگام میں یا کوئی سب سٹینڈرڈ اور ڈاکٹر موئی نظامی اللہ اس کو سلامت رکھے وہ کہا کرتے ہیں اب اتفاق سے اس دفعہ رمضان میں بڑی کوشش کی آج بھی میری کوشش تھی وہ کچھ کرونا سے ڈرے ہوئے ضرور سے زیادہ تو وہ کہا کرتے ہیں کہ میار کے اوپر غازی صاحب کمپرومائز کرتے ہی نہیں کسی کی بات سنتے ہی نہیں تو یہ اگر ہمارے پورے معاشرے میں یہ کام شروع ہو جائے کہ ہم میار پر کمپرومائز نہ کریں یہ جو سب سٹینڈرڈ لوگ ہم لے لیتے ہیں کابینہ میں بھی ایسے لوگ انٹشنٹ اس سے پھر قوموں کی تباہی ہوتی ہے تو آج ہمارا اصل میں تو عید کی جو خوشیاں ہیں ملکے بانٹنے کا اور گپ شپ کا ہے تو میں نورید سے شروع کر لیتا ہوں یہ اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہیں ہاں نات خان اوہ میں بھول گیا جی نات خان آج ہمارے ساتھ جو ہے میں یہ ارز کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ آزم چشتی رحمت اللہ علیہ کے بعد جس نات خان سے یا حفظ جو تھے اپنا سناولہ برد صاحب بڑے بڑے نات خان ہم نے سنیں اس دور میں مجھے کوئی دوسرا ایسا نات خان نظر نہیں آیا جو سولو اس طرح پڑھتا ہو جناب سلیم آشمی صاحب ایک سہر تاری کر دیتا ہے ایک قلب ایک قیفیت تاری ہو جاتی جب یہ نات پڑھتا ہے تو سلیم آشمی صاحب سے آج ہم نات بھی سنوائیں گے آپ کو اور اس کے بعد پھر زہیر بلالی گروپ جو ہے وہ جو کورس میں پڑھتے ہیں دف پہ مجھے تو وہ منظر سارا یاد آجاتا ہے تلال بدر و علینا جب اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت کر کے کہتے ہیں ان بچیوں نے پڑھا تھا مجھے لگتا ہے انہی بچیوں کا جو فیض اور تصرف ہے وہ زہیر بلالی اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہے حاصل وہ بھی آج ہم آپ کو سنائیں گے سپیسل ٹرانسمیشن ہے تو نورید کچھ کہنا چاہئے بسم اللہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو میری جانب سے آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اور سہر افطار کی ٹیم خاص طور پر جو ہمارے ساتھ تھی کیونکہ 24 نیوز ایک فیملی ہے اور جو ویورز ہیں ہمارے ساتھ رہے درہو اوٹ رمضان سہری میں افطاری میں جہاں جہاں ہمارا یہ چینل دیکھا گیا انہوں نے جتنی دعائیں دی جتنی محبتیں دی ان سب کو عید مبارک اور آپ کا سب کا بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب نے میرے لئے بہت بڑے بڑے الفاظ کہہ دے کہہ دیئے میں شکریہ کے ساتھ جو ہے دعا کر کیوں کہ اللہ کرے جو یہ حسن زن میرے بارے میں رکھتے ہیں اللہ کرے میں ایسا اس کے مطابق ہو جاؤں تو جو کچھ اچھا ہوا سمجھ لیں وہ اللہ کا فضل ہے اور میرے اساتھا کی محنت ہے اور جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ تمام کی تمام میری اپنی وجہ سے ہیں اور انشاءاللہ میں آئندہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کے پروگرام کے لئے ہمیں کچھ مجھے کچھ پڑھ کے نہیں آنا پڑا البتہ شیر خورمہ بنا کے میں لے کے آئی ہوں کیونکہ یہ میٹھی عید ہے اور بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ایک تو میٹھا ہونا چاہیے دوسرا عیدی بھی ہونی چاہیے تو آج ہم سب با جماعت آپ سے عیدی بھی لیں گے ٹھیک ہے جی تنوری صاحب جی گائی صاحب بالکل آج کا دن بہت مبارک ہے اور اس کی مبارک ہونے کا اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہمارے دل کی باتیں نورید باجی کہہ رہی ہیں جو باتیں ہم سبان پر نہیں لاسکتے وہ لے آئی ہیں تو آج کا دن اللہ رب العزت کی شکر ادا کرنے کا دن ہے اور جس طرح ہم نے رمضان رب بارک گزارا اللہ کی عبادت میں اتاعت میں اس کا شکر ہے اور آج کے دن ہم مزید اللہ کی برکتیں اور رحمتیں لیں ڈاک سعیدی یہ بھی خوشی کا موقع ہے وہ جو حدیث پاک ہے کہ آج کے دن شیطان جو ہے پیٹتا ہے روتا ہے اپنے صاحبیوں کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے وہ کہتے ہیں سرکار کیوں پریشان وہ کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں یہ امت محمدی اللہ صاحب صلاح کو اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے تو یہ رونے کا مقام یعنی اصل ریل خوشی تو یہ بھی ہے بلکل ہے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جس طرح آپ شخصیات کی تہذیب و تدوین کرتے ہیں کتابوں کی تہذیب و تدوین کی طرح اور کانٹ شاٹ ہوتی ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ڈانٹ بھی ہوتی ہے تو اس سے شخصیت کا جو نکھار آتا ہے اور سینکڑوں لوگ آپ نے تیار کیے ہیں پچھلے کوئی جب سے آپ مذہبی پروگرام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے الفاظ میرے حق میں اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے ایکسپیننس کیسا رہا ہمارے ساتھ جو اتنی پروگراموں میں آتے رہے ہیں تو یہ آپ سے پوچھنے آجا بسم اللہ اکھر سے اجازت بہت کم کم ملی ہے بہت اچھا رہا جی شروع سے ہی جتنے بھی چینلز پر آپ کے ساتھ پروگرام کیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بہت کوئی سیکھنے کو ملا میں تو اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے جیسے خاص طور پر جو جوان آگے آتے ہیں پروگرامز میں آتے ہیں سکھاتے کم ہیں اب نو نہیں آئیں گے ظاہر ہے ہم تھوڑے پرانے ہو گئے تو غازی صاحب کا چونکہ وہی خواب کہ جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر انشاہی بچوں کو بالو پر دے خدا یا عرضو میری یہی ہے میرا نورے بصیرت عام کر دے تو میں کہتا ہوں کہ جو مختلف تنظیمیں جماعتیں تحریکیں نعرہ لے کے چلتی ہیں نوجوان نسل کو آگے لانا ہے تو میں دوستوں سے کہتا ہوں وہ غازی صاحب یہ کام کر رہے ہیں نوجوان نسل کو آگے لانا رہے ہیں ان کے ٹیلٹ کو جو ہے وہ نکھار رہے ہیں سوار رہے ہیں تہذیب کر رہے ہیں ہمارے تو معاشرے میں انفرشنیٹلی وہ سیاسی جماعتیں ہوں وہ مذہبی جماعتیں ہوں وہ ہر جگہ مجھے ایک زمانے میں جب ہم نوجوان تھے آپ کی عمروں جس کو سیاد نے گفتار سے پہچان دی ہمارے ہاں جس میں صلاحیت ہوگی وہ میر نے کہا تھا نا کہ ناقدر شناسی سے واہ واہ کیا شعر یاد آیا جی ڈاکٹر سعیدی ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہلِ ہنر ہے اسے انکارِ ہنر یہ جو دور ہے نا ذہانتوں سے خوف زدہ قیادتیں آگئی ہیں اور ذہین آدمی کی ذہانت ہی اس کے گلے کا پندہ بن جاتی جی نورید اب آپ چاہیں گے جی میں ان چھوٹے مہمانوں سے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جا کے ان سے پھوڑا سا پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اید پہ کیسے اید مناتے ہیں اور یہ چوڑیاں کتنی خوبصورت چوڑیاں فاطمہ نے بھی پہنی ہوئی ہیں اچھا اور رحم آپ نے بھی تو کیسے اید کیسے مناتے ہیں آپ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر ہیں جی ڈاکٹر زینب ہیں اور یہ پیار کے وہ نام ہیں کہ جو کبلہ غازی صاحب نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایمبیشیس رہیں اور یہ بڑیوں کے ڈاکٹر بنے ہے نا ہاں جی ایسے ہی ہے کیسے اید مناتے ہیں آپ میں پیسے لیتی ہوں پیسے لیتی ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹی سب سے پہلے اچھا دادا سے یہ بھی کہہ دیا اس کے بعد یہ مائک یہ پروفیسر سے ذرا میسیج بھی لیں آج ہاں اچھا کیا کرتی ہیں اید میں میں پیسے لیتی ہوں دادا سے اور میٹھے میں کیا پسند ہے آپ کو میٹھے اید پہ میٹھا کھاتی ہیں کچھ کھیر کھاتی ہیں اچھا سوئیہ اچھی لگتی ہیں جی اچھی لگتی ہیں بہت پیارا آپ نے ڈریس پہنا ہوئے فاتمہ سبھی بات سکتے ہیں فیصل آپ بتائیں بیماری کے حوالے سے بتائیں کیا میسیج دے گی ہاں میسیج کیا دیں گی اپنی فرنڈز کو اید مبارک تو کہہ دیں بہت سارے آپ کی فرنڈز آپ کو دیکھ رہی ہیں میں نے کہہ دیا بہت کہہ دیا بہت اچھا نوٹ کر لیے کرونا کا کیا ہے کرونا کا بھی کھو میسیج دے دیں میں کرونا کا میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ لوگ ماسک پہن کے جائے کریں واؤ آپ اید پہ کہیں بھی جائیں تو ماسک پہن کے جائیں بہت اچھی بات کیا آپ نے جج صاحب سبھی پوچھتے ہیں جج صاحب آپ اتنے چھوٹے سے جج صاحب ہیں کیا نام ہے آپ کا دادا کو کیا کہتے ہیں آپ کو جج صاحب جج صاحب اچھا تو آپ نے جج بننا ہے بڑھے اچھا تو یہ بتائیں آپ اید کیسے مناتے ہیں جوان کو پیسے ملتے ہیں پیسوں سے بات شروع ہو رہی ہے ماشاء اللہ اس پہ جمعی امت ہے یہ یاد رکھیں گے تو انہوں نے سنا ہے نا اناس والا دینی ملو کی کہ وہ بڑے سب نے پیسوں سے بات شروع ہو گیا انہوں نے بھی نعرہ جیسے نعرہ بھی لگا جیسے ہم پیسوں سے کپڑے لیں جیسے ہم پیسوں سے گھر لیں جیسے پیسوں سے گھر منا لیں ماشاء اللہ بڑے والے خواب ہیں کپڑے لیں اور گھر منا لیں نعرہ بھی لگا کے دکھائیں کیسے نعرہ کیسے لگاتے ہیں آپ ماشاء اللہ اور راہما سے بھی بات کرتے ہیں راہما آپ عید کیسے مناتی ہیں ہم دادا سے پیسے لیتے ہیں اچھا اور صرف دادا سے ہی لیتے ہیں یا بابا سے بھی لیتے ہیں لیتے ہیں بابا سے لیتے ہیں اور کس کس سے تابو سے لیتے ہیں چچو سے بھی کتنی زیادہ عیدی جمع ہو جاتی آپ کے پاس کام بھی ہو جاتی ہم نے کام اٹھی نہیں تو ایک دوسرے کی عیدیاں چوری تو نہیں ہوتی نہیں اچھا کبھی کبھی گھم ہو جاتی ہے گھم ہو جاتی ہے اچھا بے کبھی نیچے گی جاتا پھر ہم پتہ ہی نہیں جاتا چلے اب آپ کو ہم عیدی بھی دیں گے اور دادا بو سے بھی دلوائیں گے اور آپ کو میٹھا بھی کھلائیں گے تینکیو یہ آپ کے لیے ہم نے شیر خورمہ میٹھائیاں سب تیار کر کے رکھا تو آپ کو یہ بھی ہم کھلاتے ہیں چوکلیٹس لائیں جی ان کے لیے سپیشل چوکلیٹس کا انسام ہم نے چینل کی جانب سے کیا ہے وہ دکھا دیں ذرا جی چوکلیٹس ہیں بچے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم یہ ان کو میٹھا کھلائے بغیر کیسے جانے دے سکتے ہیں تو یہ ہم بچوں سے کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لو بھی لو کہ آپ بچوں کو پہلے کھانے کی چیزیں دیا کرتے تھے یہ لیں آپ کو کونسی چوکلیٹ اچھی لگتی ہے لیجئے ویسے تو کبلہ غازی صاحب کی موجودگی میں سارے بچے ہیں تو سب کو ہی سرف کر دینے چاہیے دکھ سام یہ سنت بھی کہہ دی ہے یہ شرارتی بچہ آج چوکر والے بھی کھا سکتے ہیں لیں دکھ سب پلیز آپ نے سارا دن میٹھا کھانا اس لیے آپ نے کم میٹھی والی پکڑی ہے دکھٹر رافیا پلیز جس کے اچھے نفسیاتی اثرات ہیں نہیں جس کے سب کے اچھے اثرات ہیں جب آپ میٹھا سب کے اچھے بیٹ کو شدر پھنی زندہ بات جی ڈکٹر رافیا آپ درا بتائیں عید کا جو کونسپٹ ہے ہمارے ہاں وہ ایک تو دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں لوگ عید بناتے ہیں کہ اللہ کرے کہ پھر وہی دور لوٹ آئے آج دعا کرنی چاہیے جس طرح ملتے تھے بہن بھائی آپس میں دوست آباب ملتے تھے اب وہ جو فاصلے شروع ہو گئے پھر وہ فاصلوں سے نا تھوڑا سا وہ عید کے جو ہے نا مزہ پھر سا پکا پکا سا لگ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ بچوں کو بھی کہتے ہیں نا آپ تیار ہو جائیں اب صبح بچوں کو تیار ہو جائیں بچے کہہ رہے ہیں کیا فائدہ ہم نے کہیں جانا ہی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ اب ہم میرا خان میں ہمیں تہوار کو منانا چاہیے ہماری کونسپٹ ہے کہ ہم ایک کہہ لیں کہ ہم سوشل انیمل ہیں ہم لوگوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں تو ہم ورچولی کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہم اپنے پ آج یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ بھی گئی ہے نا شروع میں ویکسین جب لگتی ہے تو آپ کی امیونٹی لو ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں ٹو ویکس کے بعد آپ کی جو ہے وہ انٹی باڈیز بیلڈ ہونی شروع ہوتی ہیں تو جنہوں نے ابھی نئی ویکسین لگائی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہیں سیف ہیں تو اس عید پہ تھوڑے سی یہ بھی ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ نہ نکلیں جن لوگوں نے لگوا لی ہے ان میں پرابیبلیٹی ہے کہ ان کو ہو سکتی ہے لیکن اس کی وہ سٹرنٹھ نہیں ہوگی تو اپنے ابھی بچوں نے بھی کام ماسک پہنے اور ڈسٹنسنگ رکھیں اور اپنے پیاروں کا اپنے آپ سے بھی زیادہ میرا خواہد میں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو بلا وجہ یہ نہ کہنی جی آجائیں ایک دن ہے ایک گھنٹہ ہے کچھ نہیں ہوتا میرا خواہد میں اس عید پہ تھوڑا سا برداست کر لیں کوئی بات نہیں اگلی دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت بیٹھ رہا ہے کہ یہ ماسک جو ہے اس کو پہنیں اور یہ پوری سوسائیٹی کے لیے آپ فائدہ مند ہوں آپ کی وجہ سے اگر کسی کو کہ بیمار ہو جائے یا آپ خود بیمار ہو جائیں تو اس کا احتیاط بہت ضروری جی ناصر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس عید کی خوشیہ مبارک کرے ایک نیا تجربہ ہے ایک نیا انداز ہے پچھلے سال پہلا یہی پچھلے سال بھی جب ایدر فطر آئی تھی اس دفعہ زیادہ خطرزات سور تیار بنی ہے تو یہی زمانہ تھا اور اس طفعہ زیادہ بڑھ کر رہا ہے تو ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے تھوڑا سیکھنا چاہیے انہوں نے تیوار منانے میں احتیاط نے کی تو ہم تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ آقا نے بارش کی وجہ سے بھی مسجد میں گیدرنگ کو روک دیا تو ہمیں چاہیے کہ اس حالت ازترار میں حالت ازترار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کریں کہ وہ بیماری جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے ایک سے دوسرے تک جاتی ہے کنٹیجیس ہے نا تو اس وجہ سے وہ ملنے ملانے کا ایک طریقہ کار جو ایسو پیز کے مطابق ہے وہ کریں میں رات کوئی پڑھ رہا تھا بنو سقیف کا ایک شخص ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ان میں ایک شخص وہ تھا جس کو ایسی کو بیماری تھی جزام دوسروں کو لگنے والی آقا علیہ السلام نے اس کو پاس نہیں آنے دیا فرمایا تو آقا علیہ السلام کی پیش نظر بھی احتیاط تھی تاکہ لوگ محفوظ رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کو خود سے محفوظ رکھیں اچھا اس میں ایک بڑی بات ہے آج عید کا دین ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے محفوظ ہو رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بچائیں ایسا نہیں ہے آج کے دن سے سوچ یہ بنا لیں کہ ہم لوگوں کو خود سے بچا رہے ہیں اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں نا تو ہم دوسروں کو اس لیے نہیں میرے کہ اللہ نہ کرے شاید میں کریئر ہوں غیر صاحب کی بلا مجھے بہت ڈر لگا میں بیمار تھا مارچ میں تو میں نے ایک دن آپ کو پک کر لیا میں بیماری میں بھی دعا کرتا رہا اللہ کرے آپ کو کچھ نہ ہو مجھے یہ ڈر لگ گیا مجھے یہ لگا کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو تو یہ ہے کہ بارالعید میٹھے کی ہے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک شاگرد آ کے پڑتا رہا کافی عرصہ احادیث اس نے پڑھی تو وہ جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا تم نے کون کون سی احادیث تمہیں یاد ہوئی اس نے کہا دو یاد ہو گئی ہیں فرمایا کون کون سی اس نے کہا پہلی تو یہ یاد ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ والعصل کہ نبی علیہ السلام کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا اور دوسری اس نے کہا انہی سے یہ ایک روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا اور رات کی نماز اکٹھی آجائے تو پہلے کھانا کھالو کام کے لیے سے یاد ہوئی ہے کام کے لیے سے امام حسن علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو وہ جو فضا تھی اس کے پاس کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ بو اٹھ رہی تھی کوئی تفن زیادہ کوئی چیز پڑی ہوگی تو آپ نے وہ جو نماز بھی پڑی وہ اس طرح ناک کے آگے رکھ کے جو بھی کپڑا تھا اس کو اس طرح جیسا ہم ماسک ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حتیٰ کہ جہاں کہ کوئی سمیل بھی اچھی نہ ہو وہاں بھی یہ استعمال کرنا ہوتا ہے ماسک جو ہے حتیٰ کہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ان کا اشارہ ہے وہ ہر بات کے ساتھ کہے حتیٰ کہ یہ ہو گیا اس لیے میں کہتے ہیں شرارتی بچہ ہے ناظرین اکرام ایک بہت مخصر وقفہ ہوگا اور ہماری یہ جو آج پرلطف ایک محفل ہے اور یہ فارمل ہی ان فارمل ہم عید منا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ عید منایے ہمارے ساتھ رہیے بلکم بیک ناظرین اکرام پروگرام عید پور امید اصل میں آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس کا نام ہم نے یہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہمیں امید ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ جلد یہ جو مسیبت ہے یہ آج عید کی شام سے پہلے پہلے ہم سے اس کو دور فرما دے اور پھر ہم اسی طرح جس طرح اپنے بھائیوں دوستوں سے گلے ملتے تھے جس طرح بہنیں بہنوں سے ملتی تھی ماں سے جا کے ملتی اسی طرح وہ معانکے کر سکیں جی سلطان مریر آپ کی طرف آ رہا ہوں عید کیسی رہی اور کیسے مناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ گائے صاحب محق اٹھی ہے فضاء پیرہن کی خوشبو سے چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی ہے آج کا دن بلا شبہ روزہ داروں کے لیے ایوارڈ سرمنی اور پرائز ڈسٹیبیوشن دے ہے ٹھیک ہے تو لیکن گائے صاحب ہمیں جو آج کا دن کا سبق ہے یہ ہے کہ حقیقی خوشیاں جو ہیں وہ دن خوشیوں کا ہے اور ہمیں خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے صاحب جیسے خوشیاں تقسیم کریں گے تو وہ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ خوشیاں جب تقسیم کی جاتی ہیں تو وہ فقط تقسیم نہیں ہوتی ضرب ہو جاتی ہیں آپ دوسروں کا حساس کریں ان کو خوشیوں مسامل کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری سیچویشن چل رہی ہے پینڈیمک کی اور ہمارے ملک میں بے شمار افراد ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں جن کا روزگار متاثر ہوا ہے اگر ہم ان کا بھی خیال کریں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں تو یہ خوشیاں دوبالہ ہو کر وہ ضرب ہو جائیں گے اور سارے معاشرے پر یہ تقسیم ہو جائے گی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا غیس صاحب کے امام واقعی رحمت اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عید کا دن آ گیا اور ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا میں ایک اپنے دوست کے پاس چلا گیا اور ان سے میں نے کچھ کرزیں ہسنا مانگا کہ مجھے کچھ کرز دے دیں اس نے بارہ سو اشرفیاں مجھے دے دیں ایک تھیلی میں ڈال کر وہ میں گھر لے کے آ گیا تو ہمارے ہمسائے جو حاشمی تھے وہ آئے اور انہوں نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دیکھا تو انہوں نے اپنا مدہ پیش کیا کہ میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے عید سار پی ہے تو بچے بھی بلک رہے ہیں تو میری کچھ مدد کریں انہوں نے اپنی جو بیگم تھی وائف تھی ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سے کچھ پیسے ان کو دے دیتے ہیں وائف نے کہا کہ یہ جو ہے آپ جب ان کے پاس گئے تو آپ تو عام آدمی ہے آپ کو بارہ سو اشرفیاں ملیے تو آپ بارہ سو کی بارہ سو دے دیں کیونکہ وہ حاشمی ہے جب ان کو بارہ سو اشرفیاں دے دیں تو جب وہ دوست پہلا اس کے پاس بھی فقط بارہ سو اشرفیاں ہی تھی جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ دوسرے پاس کے چلے گئے کہ مجھے کچھ دے دیں انہوں نے وہی اشرفیوں والی تھیلی پکڑ کے ان کو دے دی وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ تو میری تھیلی ہے جب وہ راز کھلا تو وہ ایک دوسرے کا اصحار کر رہے تھے اور جب یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچی ہے تو وہ بھی اتنا متاثر ہو اس نے اپنی طرف سے داسہ ہزار اشرفیاں پکڑی اور سب کو دو دو ہزار تقسیم کر کے تینوں میں اور چار ہزار جو اشرفیاں بچی تھے انہوں نے کہا یہ اس عورت کے لیے جنہوں نے اتنا اچھا مشورہ دیا تھا تو اگر ہم خوشیوں میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں گے تو یہ ہماری اتنی خوشیاں دوبارہ سر آج آپ یہ یاد رکھئے گا کسی تفسیر سے انہوں نے بتا دیا ہے بادشاہ آپ ہیں وہ ہاشمی تھا بادشاہ آج آپ ہیں تو انہوں نے بڑی تفسیر سے بتا دیا ہے اور ہم تمام ریایا ہم تمام ریایا آج کرونا کا بھی ذکر ہوا تو عید کا موقع ہے اور ہماری بنیادی تعلیم یہ ہے قرآن مجید کی کہ کوئی کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو کوئی کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو اس کو شر مت سمجھو اس میں بھی تمہارے لئے خیر ہوتی ہے یہ اتنا بڑا واقعہ گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا اس پہ اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا اور آپ کے وساطت سے صحابہ اکرام کو سب کو یہ پیغام دیا اور آپ صحابہ کی وساطت سے امت تک اس کو شر مت سمجھو اس میں بھی خیر ہے دیکھیں کرونا ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے اب گرم تھوڑا سا سوچیں پہلی بات جو دے سکتا ہے وہ نیشنل ڈسپلن ہے ہم وہ قوم ہیں جس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے میں نے کسی جگہ دیکھا اب میں اس کے تھانٹی سیٹی پہ بھی مجھے ہے لیکن میں کوٹ کر دیتا ہوں قائد اعظم کے سامنے ذکر ہوا کہ پاکستان تو بن گیا تو قوم کب بنے گی قائد اعظم نے فرمایا ایک سو سال چاہیے کیونکہ ڈسپلن نہیں ہے قوم کے اندر کرونا ایک ایسی وبا ہے جو اب آپ دیکھیں ہم بل جبر نظم زبط میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو شعوری طور پر کر لیں پہلی بات یہ دوسری بات سب یہ ہے کرونا نے ہم ایک اور چیز دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے محدود وسائل میں اور محدود وقت میں بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ ذرا سمجھائیں وہ چیزیں میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے پہلے ہم نے ایک کانفرنس کرنی یا ایک سیمینار کرنے ہمیں تین مہینے چاہیے اسے آگنائز کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے لوگوں کو کٹھا کرنے اب آپ گھر بیٹھے کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیاں کو انگیج کر رہے ہیں یعنی ہم ان ایکٹیوٹیز میں جاتے ہیں اس پر کشمیر کے لوگ ہیں سنٹر ایشیا کے لوگ ہیں جن لوگوں کو سننے کے لیے آپ کو اتنا خرش کرنا پڑتا تھا ان کو دیکھنے کے لیے ان کے علم سے مستفید ہونے کے لیے اب آپ دیکھیں کہاں تک چلا گیا معاملہ تو ہمیں یہ جو مارڈن ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ایک تربیت کا راستہ آگیا ہے فیصل نورید یہ نہیں خیال کہ اس دوران یہ بھی پتا چلا کہ رب کی طاقت وہ سپریم پاور اللہ کے پاس ہے جن لوگوں کو بڑا غرور تھا کبر تھا ہم ترقی یافتہ ہیں ہم بڑے جو ہے نکل پاک ہیں وہ سب کاغذ کے گھروندے ثابت ہوئے اس نے میں یہ بتا دیا کہ اللہ کے لیے وقت نکل سکتا ہے میں کہتا ہوں کرونا کیا ہے کرنٹینہ کیا ہے یہ جبری اعتقاف ہے اللہ اللہ نے آپ کو اعتقاف میں بٹھا دیا ایک اور بھی ہوا مثلاً بعض ممالک میں جو تھا پابندی تھی کہ یہ عورتیں ہجاب نہیں پہن سکتی پردہ نہیں کر سکتے اس کے خلاف مردوں نے بھی ہجاب پہن لیا سب کو پہن آ دیا ہجاب یعنی وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ چاہے تو اور دیکھیں اب ہم وقت نکال رہے ہیں تو روٹین کی لائف میں کہ انہیں نکالتے ہیں تو یہ ایک اس لیے عزت شاہ اکبر نے بڑی کمال کی بات فرمایا کہ مسئیبت اللہ کے آتھ میں دست قدرے میں ایک لٹھی ہے وہ اس سے اپنی مخلوق کو ہان کے جہاں چاہے لے جاستا ہے اور جب بندہ پہنچتے ہیں تب پتہ چلتے ہیں میں نے تو یہاں آنا تھا اس لیے میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ اس دوران میں یہ ریالائز کریں یہ مسئیبت کیوں آئی ہے بلکل اور یہ مسئیبت کیسے دور ہو سکتی ہے جو تاریخ کا عمل مطالع کیا اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کا میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو پہلے بھی کہا ہے دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں صاحبان اقتدار کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو میرا میسیج ہے اللہ سے ہاں جی اللہ سے جنگ جو ہے وہ کوئی نہیں جیت سکتا وہ ہمارا کریئٹر ہے کوئی اللہ کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا لیکن اس کو تو مانتا ہے کہ کوئی کریئٹر ہے اس کا علاقہ رب تعالیٰ سے جو جنگ کرے گا اپنے خالق سے وہ شکست ہی کھائے گا وہ جیت نہیں سکتا اور رب سے جنگ کیا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی شان پاک کے خلاف کوئی حرزہ سلائی کرے گا یہ اللہ سے جنگ ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ تباہ برباد ہو جائے گا دنیا کو اس پر سوچنا چاہیے جی نوریت صاحب جی بالکل آپ نے بجاب فرمایا اور یہاں پر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ منحیصل قوم پاکستان میں خاص طور پر ہمیں اس چیز پر بہت اور کرنا چاہیے کہ بینگا مسلم کنٹری ہم اپنی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کے حفاظت اور دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں اور مسلم امہ میں جو بات صوفی برکت علی صاحب نے کہی تھی کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بہت جلد پوری دنیا کی امامت کرے گا تو وہ حکمران ہمیں کب حاصل ہوں گے ہمارے حکمرانوں کے اندر وہ ایک کپیسٹی کب بیلڈنگ ہوگی اس کی اور وہ پیدا ہوگی اور وہ مسلم امہ کو لیڈ کرنے کے قابل کب ہوں گے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے شعور کو اس سطح پر لے کر جائیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ایک جو علامہ نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جی سعیدی صاحب جی میں عید کا ایک پیغام جو ہے وہ عید پر امید آج جی یعنی وہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ایک بات میں ارز کروں یہ کرونا آنے کے کافی اسباب ہوں گے لیکن ایک سبب مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا ظلم ہے جو ظلم ہوا کشمیر میں برما میں فلسطین میں وہ تو پہلے ہو رہے تھے نا باقی مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا لاکڈاؤن ہوا اور جو تباہی آئی وہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کے قتل میں وہ کیا ہے فطرت کی تازیریں حضر اے چیرہ دستام سخت ہیں فطرت کی تازیریں تو ایک آدمی کے قتل میں اگر ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے مو جہنم میں ڈال دیتا انسانی جان کی اتنی حرمت ہے اور پھر صاحب اسلام اور مسلمان ہو تو یہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا میرے خیال میں ایک سبب تو یہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تین باتیں میں ارز کرتا ہوں ایک یہ کہ اگر ہم اس وبا سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اصول کو فروع پر ترجید دیں دوسرا یہ ہے کہ ذاتی منفیت کے اوپر اجتماعی مفاد کو ترجید دیں اور تیسرا یہ ہے کہ جو رشتے توڑے ہیں نا ان کو جھوڑنے کی کوشش ناظرین اکنا بہت مقصر وقفہ ہوگا اور یہ گفتگو ڈاکٹر سعیدی بھی جو کی تو یہ میں نے کچھ پوائنٹ سے ایک زمانے میں بتایا تھے سوشل میڈیا پہ بھی کہ یہ یہ اقدامات اگر آپ کر لیں کشمیر میں ظلم بند کر دیں برما میں بند کر دیں فلسطین میں فلسطینیوں پہ ظلم بند کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف جو ہم نے لوگوں نے آوارڈ دیئے وہ واپس لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ویدن ایک ویک سے بھی کم عرصے میں یہ ساری مصیبت جو ہے رب تعالی تو قادر ہے نا ایک لمحے کے اندر آج ہم عید کا یہ شو کر کے اپنا نکلیں لوگ اپنی نیجتوں کو بدیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آفت ہم سے چلی جائے گی بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین اکرام جی امید کی بات ہو رہی تھی تو یہ بچے بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں ہم بھی امید سے ہیں کہ آپ ہمیں عیدی دیں گے تو پہلے تو میں بچوں سے شروع کرتی ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کا ہاتھ جیب میں کیسے جا رہا ہے اور کتنے لمبے لمبے نوٹ نکل رہے ہیں بسم اللہ یہ بٹے آپ کے لیے ہیں یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے فاطمہ اور یہ زینب آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے تو اب ہم آپ کے سارے جونئر اور بچوں میں شمار ہوتے ہیں اب آپ شروع کریں بسم اللہ کریں جی ڈاکٹر سیدی آپ بات مکمل کریں گے یا میں جاؤں مجاہد کے طرف تین چیزیں تو میں نے یہ ارز کی ہیں باقی جو اسلام میں خیر کا تصور ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کی شرط بھی نہیں رکھی خیر اُن ناس امیین فا اُن ناس اچھا جی اپنا ڈاکٹر مجاہد مجھے یاد آتا ہے حضرت معروف کرخی رامت اللہ علیہ کا اچھا وہ واقع ہے بعد میں سنائیں گے میرے خیال ہے سلیم آشمی کو ہم سنیں جی بسم اللہ ہماری اصل عید کیا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید کے دن نات سننا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا نبی غیب دا کملی والا ہمارا نبی سب سے آلاء ہمارا نبی سب سے آلاء آلاء ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی بہر غمیں کنارہ ہمارا نبی ایک دو گمہ دی گل میں ہزاروں گم بھی ہوں آپ سہارا دینے والے ہیں بہر غم میں کنارہ ہمارا نبی چشم عالم کا تارہ ہمارا نبی آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ اللہ ہمارا نبی آمینہ آپ وقالت کو شدہ کو جانتے ہیں ظاہر ہے جب آپ اٹائرڈ ہیں تو شاہ صاحب نے کیا لکھا کہ پیش دعور جو ہیں آسیوں کا وکیل بیش داور جو ہے آسیوں کا وکیل اور جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل جس کا مکڑا ہے خود مغفرت کی دلیل جس کی دو عبود ہے کانسر سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبیل رحمت کا دریہ ہمارا نبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبیل کہ در پہ غیروں کے زہاں متنا فرمائیے در پہ غیروں کے زہاں متنا فرمائیے کیا کریں شاہ جی آپ لکھتے ہیں کہ بھیک لینے مدینے چلے جائیے سبحان اللہ در پہ غیروں کے زہاں متنا فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبیل دینے والا ہے سچا ہمارا نبیل دینے والا ہے سچا ہمارا نبیل اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے ویلکم بیک ناظرین اکرام جی کبلہ پہلے ہمارے ساتھ کچھ ننے مہمان گلشن غازی سے نئے ہیں میں چاہوں گی ان کا پہلے ہم تعرف کرا دیں ہمارے ساتھ زنور ہیں یہ ماشاءالاج پرنس کورٹ میں تو دونوں ہی پرنس لگ رہے ہیں ان کے ساتھ حسان ہیں جی ایسے ہاں واقعی دور سے پتہ نہیں چل رہا یہ جی ہمارے ساتھ زنور اسامہ غازی ہیں اور یہ محمد حسان ہے ہمارے ساتھ اور یہ حادیہ ہے ہمارے ساتھ اور یہ ریدہ ہیں یہ گلشن غازی کے چار شگوفے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو سلامت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں تو اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ تو وہ آج وہ کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی وہ مجھ لگتا ہے کہ محفل سکیل ہو گئی ہے ہماری تو بچوں سے بات کر لیں جی بیٹے اس میں بولیے گا آپ کو اید مبارک ہو سب سے پہلا بہت پیارے لگ رہے ہیں اور کسی نے بھی کہا ہے جی اچھا چلے اور ایدی کتی نہیں لیا ہے ٹکلی ون سب سے مل ماہ کے پانچ ہزار ماشاءاللہ تو کیا کریں گے ان پانچ ہزار کا کپڑے لیلومیں کپڑے تو بابا اور ماں لے کے دیتے ہیں آپ نے تو کچھ ہار plan کیا اورا میں کھلوانے لے لوں گا کھلوانے لے لیں گا ماشاءاللہ ہسان کو مردیں کیسے گزاری عید آپ نے کیسے گزاری عید آپ نے؟ نارمل خراجاتی آپ کی passport忘 우릴 ہمیں عیدی ملتی ہے کہاں کھاں سے کس کس سے ملتی ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ کس سے ملتی ہے سب سے زیادہ ہی دیتے ہیں اللہ یعنی سب سے بڑا بینک سب سے زیادہ ایدی دیتا ہے ماشاءاللہ تو کتنی ایدی جمع ہو جاتی آپ کی ان کی تو پانچ ازال دیر ساری دیماؤیا تھی کافی تو اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں میں اندے ماما کو دے دیتا ہوں دیر ساری دیماؤیا تھی نہ پیارا بچہ بھی کوئی ہوگا سب بچے سن لیں حسان نے بہت پیاری بات کی ہے کہ یہ اپنی ایدی ماما کو دے دیتے ہیں تو ان کو دیں بھا دیا کو مائک جی بٹے آپ کیسے گزارتی ہیں اید بہت پیاری بہت پیاری ہے ماشاءاللہ ڈریس بہت پیار ہے کیس کی چوائز ہے آپ کی یا ماما کی ماما کی ماما کی چوائز تو بڑی اچھی ہے تو یہ بتائیں کہ اید کیسے کرتی ہیں آپ کافی چیز پینڈ ہوتی ہے کیا کیا کرتی ہیں اس میں میٹھا کھاتی ہیں میٹھے میں کیا پسند ہے کھیر کھر اچھے لگتی ہے اور سوینہ سوینہ تو سوینہ بھی ہیں آج ہم نے بنای ہیں اور چوکلیٹ بھی ہیں اور یہ چوکلیٹ تو میں آپ کو بھولی گئی survey کرنا یہ تو لیں اور سب سے پہلے ریدا سے شروع کرتی ہیں کیا نام ہے آپ کا نیڈا تو کیا آپ کری ہے اید کے دن کیا کیا کھایا آپ نے انڈا ریٹ کیا کھایا انڈا ریٹ عید کے دن بھی تو یہ چوکلیٹ کش نے کھایا نہیں ہے یہ کہتی چوکلیٹ بھی میں نے کھانی ہے لے نا بسم اللہ اس نے بیشتر سے شروع کیا شباش کیوٹ سب نے میری فیوریٹ پاڑی چوکلیٹ اٹھائی ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں اپنا فیصل مجاہد پر آتھ کرنے لگا تھا کہ حضرت معروف کرخی رامتولالہ جو تھے عید کے دن دیکھا تو وہ عید کی نماز پڑھ کے تو ایک ڈراؤن سے خجوریں نیچے اور دری ہیں وہ اکٹھی کر رہے تھے تو حضرت سری سکتی جو ان کے مرید تھے اور حضرت جنید بغدادی کے مامو وہ آئے ان کا حضرت کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے اس کو کھلونے لے کے دینی ہے تو میرے پاس ایک پیسے نہیں تھے تو یہ خجوریں میں جا کے بزار میں فروخت کر کے اس یتیم بچے کے لیے میں لے کے جانا چاہتا ہوں کھلونے اس کے لیے تو وہ رونے لگے اور سری سکتی رامتولالہ یہ کام ہمارے سپورٹ کریں یہ ہم کرتے ہیں اور انہوں نے جا کے ہمارے علیاء اللہ جو ہیں اور اصلاف ہیں ان کا یہی طریقہ کر رہا ہے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے عید نماز کے لیے تو راستے میں ایک یتیم بچہ کھڑا رو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت رکھا اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا اس نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں جن کے ماں باپ ہیں انہوں نے اجلا لباس پیانا ہوا ہے اور وہ عیدی منا رہے ہیں عید منا رہے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے پیسے بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے گھر لے گئے اور فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ محمد تمہارا باپ ہو عائشہ تمہاری والدہ ہو اور فاطمہ تو زہرہ تمہاری بہین ہو تو بچہ جو ہے وہ جی جی بھائی ہو اور وہ بچہ جو ہے وہ مسکرانے لگا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبصم کی عادت پہ بات تاریخی آپ کو سنا ہوں بہت ناظرین کی دلچسپ یہ جو مائیکل اچھ ہارٹ ہے نا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہندرز کا نمبر ون پہ رکھا اس کا ایک انٹریوی ہوا اس کو انہوں نے پوچھا کہ تم نے دی ہندرز پہ کیوں رکھا واقعی تو اس نے اپنی کتاب میں جو لکھا وہ تفصیل جو بھی موجود ہے اس نے کہا جی اصل جو اس واقعہ نے مجھے موو کیا نا وہ یہ واقعہ تھا جو آپ نے بیان کیا ہیڈ اپ ڈی سٹیٹ کہتے ہیں اور عید نماز سے واپس آگئے عید گاہ کے جانے جانے کے لیے جانے کے لیے وہی عرض کارلوں جانے کے لیے واپس گھر آگئے اور دیکھیں یہ جو طیب اردگان ہے اللہ اس کو سلامت رکھے اس کا بھی یہی کانڈک ہے کہ وہ عید والے دن یتیم بچوں کے گھر میں پہنچ گیا روزہ کھولنے کے لیے غریبوں کے ایسی گھر میں بغیر بتائے ہوئے ایک گھر میں چلا گیا چلیں گی میں افتاری کرتا ہوں نیچے بیٹھ کے غریبوں کے ساتھ یہ جو حکمران کا انداز ہے یہ تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کمال نہیں ہے کہ روم کا جو بادشاہ ڈاکٹر رافیہ بہت بلچسپ واقعہ عیاد آگیا جس دن سیدہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی تو اس دن ایک وفد گیا ہوا تھا وہاں سے عرب سے روم کی سلطرت تو شاہ روم سے ملنا تھا یہ جب گئے تو یہ بہت ان کو انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے خبر آئی ہے کہ آپ کا تو خلیفہ جو تھا ہے ان کا انتقال ہو گیا وہ وفد کے ارکان دھاڑے مار مار کے رونے لگے تو اس نے کہا تم روتے کس لی ہو اسلام کے لیے رو رہے ہو یا اپنے اس آدمی کے لیے جو تمہارا سربراہ تکے لیے رو رہے ہیں اسے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں وہ بہت عالی مقام پہ پہنچ گیا ہوگا دوسری بات میں تمہیں بتاؤں حضرت عیسیٰ کے بعد جس طرح میں نے اس آدمی کی تعریف سنی ہیں یہ اگر چاہتا تو مردوں کو زندہ کر دے کہ جس طرح یہ غریبوں کی مدد کرتا تھا ضعیفوں کی مدد مسکینوں کی مدد یہ ہوتا ہے دیکھے غریب صاحب اب ہم لوگ اب ہمیں کرونا نے یہ سکھا دیا کہ ہم برینڈز نہیں پہنیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ برتری لینے کی کوشش نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا جو سپیسیفکلی جو خواتین برینڈز کے بار دھکے کھا 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 وہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں اب کرونا میں نہ کہیں جانا ہے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا سکون ہو گیا آن لائن لوگ شاپنگ کر رہے ہیں لیکن اگر کتنا اچھ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے پاس ہے اس میں بھی خوش ہو کے گزار سکتے ہیں جس طرح یہ آلٹریسٹک بہیوئیر آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی شیرنگ کریں ان لوگوں کے ساتھ پینڈیمک میں کتنے لوگوں کی جابز چلی گئی ہیں کتنے لوگ قریب ہو گئے ہیں کتنے لوگوں کے گھر چولے نہیں جل پا رہے اگر ہم تھوڑا بہت ان کے ساتھ بھی کانٹریبیوٹ کریں اور جیسے نورید ہی آج بنا کے لائیں اور کھلا کوئی نہیں رہی ہیں ایسے ابھی تو میں بار بار یہ دیکھ کہ یہ سوچ رہی ہوں کہ میرا استفاہ کا پلان تھا کیونکہ ہم جا تو سکتے نہیں اپنے اردگرد رشتہ داروں کو تو جو ہمارے نیبرز ہیں اگر ہم سویٹ ڈیش یا کوئی چیز بنا کے ان سب کے گھروں میں پیچھ گے تو یہ بھی ایک لذت اور نہیں ہے نورید اسی جیے رائی ہے سارا احتمام کیا ہے یہ کھلائیں گے آپ کو نہیں وہ میں حاصل کیا نہیں ابھی شروع کریں گے ہم آپ سے میٹھی میٹھی باتیں سن لے نا اس سے بات ناصر آپ دیکھیں انفرشنیٹ نام تو نہیں آپ لے سکتے جن لوگوں نے معاشے میں ساد کی سکھانی تھی انہوں نے برینڈ کے کاروبار شروع کر وہ جن لوگ بن گئے جن لوگ یہ سادگی کا درس جو ہے وہ تب ہی کارگار ہوگا جب ہم خود بھی اس وقت پیار کریں غیر صاحب نبی کریم علیہ السلام کی عید دیکھیں نا جہاں ایک طرف سادگی ہے وہاں خوشی بھی ہے آقا علیہ السلام نے دو خوشی اور کھیل کود کے دنوں کے بدلے میں عید الفتر اور عید رضاعت آگی مسجد نبی میں حبشی آتے تھے کانو یزفنون ویر قسون وہ رقص بھی کرتے تھے کچھ گاتے بھی تھے محمد ان عبد ان صالح کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے تلواروں سے کھیلتے تھے اپنے نیزوں سے کھیلتے تھے تو ہمیں آج اسی لیے یہ بلادی کو بلایا ہوا ہے اور دیکھیں نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام اپنی زوجہ متحرہ سعید عائشہ صدیقہ کو بھی دکھاتے ہیں یعنی گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہوتا تھا اور جب مدینہ کی وہ خوشی کا دن جس میں بچیاں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ کے وہ علاقہ ان کا اپنا دن تھا خوشی کا جو آقا علیہ السلام کے سامنے وہ بچیاں گاتی رہیں اپنے نغمے اپنے بھادروں کے وہ ترانے اور حضور علیہ السلام نے ان کو علاو کیا رکھا صدیقہ اکبر انہوں نے آکر روکنا چاہا آقا علیہ السلام یہ خوشی کے ہر راستے میں حدیثیں پڑھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کا خوف یاد کرانے لگ جاتے ہیں خوشی کا موقع بارال خوشی ہے آپ کو میں نے دیکھا بچے جس میں بھی آپ کا نام لیا آپ زیادہ عیدی دیتے ہیں گھروں میں عیدیاں دینا بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ یاد کر آرہے ہیں آپ کو بہانے بہانے سے یاد ہے یاد بھولنے نہیں دے گی اور ہم بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں تو یہ خوشی بارال معاشرے میں نظر آنے چاہیے اور خوشی کو بانٹنا چاہیے شاد عظیم آبادی بہت بڑا اشار تھا اور ایک دور میں تو چھائے ہوا تھا برے صغیر میں پرانے اشار تھے پری پارٹیشن کے اس کا ایک شیر سن لیں بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو کام کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو بہت یاد کام یاد رہ جاتے ہیں نا کام یاد رہ جاتے ہیں انسان تو چلے جاتے ہیں دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں لیکن رہ ان کے کام جاتے ہیں تو آج کے خوشی کے دن میں ہمیں چاہیے یہ کہ جو لوگ خوش نہیں ہیں معاشرے کا کمزور طب کا سب سے پہلے ہم نے یہ فطرانے کا جو آقا علیہ السلام نے حکم دیا غریبوں کو اپنے خوشیوں میں شامل کر لیں یہ جو تیس دن گزارے ایک ہیبٹ بنانے کے لیے تھے 21 days a habit آج کل وہ اس پر کام ہو رہا ہے کہ اکیس دن کوئی مسلسلے کام کرتے رہے تو ہیبٹ بن جاتی ہے عادت بن جاتی ہے ہم نے کم کھانا کھایا تو عید والے دن سارا کھا کے آج میدہ خراب نہ کریں اسی اپنی روٹین پر رہے بڑا اچھا سبق ہے یہ پروفیسر نورید آج ہی پروگرام سے شام کو جب ہم کر رہے تھے پروگرام تو اس وقت انہوں نے ہمیں یہ سیجیسٹ کیا کہ آج عید کا جب پروگرام کرنا ہے تو آپ بتا بھی دیں لوگوں کے عید کے روز کہ آج زیادہ نہیں کھانا کہ جاتے ہی کیونکہ اتنے دن کم کھاتے رہے ہیں نا تو ایک دم آج وہ جو مرغن کھانے اور زیادہ کھا کے بلکل ایسا یہ اور عید سیکھنے دن اکثر لوگوں کو یہ بات اور ہم لوگوں نے یہ سمجھے ہوئے کہ اوپر سے اگر کوئی بوتل پی لیں تو عظم ہو جاتا ہے بار خراب ہوتا ہے حالانکہ کسی بوتل کے اوپر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ عظمے میں کام آتی ہے لیکن لوگوں نے بنا لیا اچھا جی ڈاکٹر ترولی خوشیاں بانٹے تو ملتی ہیں خوشیاں بانٹے سے ملتی ہیں بلکل طرح فرمایا آپ نے خوشی سے خوشی جنم لیتی ہے اور جب خوشی کو آپ سٹور کر لیں جو پانی کافی دیرتا گروکا رہے تو اس میں طفن پیدا ہو جاتا ہے جب وہ چلتا ہے محبت کو یاد کرتا ہے بزرگوں کے جو قبور پہ جانا اپنے بڑوں کے وہ بھی بڑا ضروری ہے ان کی روحیں بھی خوش ہوتی ہیں جب وہاں جاتے ہیں تو اپنے بڑوں سے اپنے دوستوں سے اپنے محبت کرنے والوں سے ہم جو ہماری کیونکہ باجی بھی کہا رہے تھے ہم ایک فیملی ہیں تو ڈاکٹر نظامی صاحب اکثر ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو مجھے اب یاد آ رہے ہیں اگر آپ جادہ دے تھے دیکھ واقعہ میں سنا دوں ایک پروگرام ہم جب کر رہے تھے عبدالعیمان جامی پہ تو اس پہ ہم واقعہ میں نے سنایا کہ مولانے جامی کے پاس ایک شاعر آ گیا بیرپت قسم کا اور اپنا دیوان دے دیا تھا اس پہ مجھے کچھ لکھتے ہیں تو مولانے جامی نے کافی اس کو ٹرکھایا اللہ چاہا ہے آیا جی آخر اس نے مسلط ہو گیا کچھ لکھ کے دیں تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کیا کہ اللہ نے آر ایک شخص کو لگ لگ سلائیتیں دیں ہیں عجیب بدنصیبی ہے جس میں نئی بھی سلائیت وہ بھی شروع ہو جاتا اللہ سے لوگوں کو عدایت دے اسی دوران فون آ گیا کراچی سے ایک صاحب کا سلائی صاحب میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نے مولانے عبدالعیمان جامی کی شام میں کچھ کلام لکھا ہے میں سنانا چاہتا ہوں اچھا کہ جناب یہ عبدالعیمان جامی کی کرامت ہے با 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 ان کا تصرف ہے ناظر بکراہ بہت مقصد وقفہ اور یہ دلچسپ ہماری جو آج کی بزم ہے یہ جاری رہ گی ہمارے ساتھ رہیے گا موکم بیک میں ایک بات یہ کہنا چاہیی تھی کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں عید کے روز آتا ہے گو کہ یہ خوشی کا دن ہے لیکن ڈاکٹر رافیہ میری بات سے اتفاق کریں گی کہ ہم غم اور خوشی منانے میں اکثر و بیشتر حدود کو بالائے تاک رکھ دیتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عید کے روز رو رہے تھے بیٹھ کے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا آج تو عید ہے آج خوشی کا دن ہے تو انہوں نے کہا عید تو اس کی ہے جس کو یہ یقین مل جائے کہ اس کے تمام آمال قبول ہو گئے ہیں تو ہمیں خوشی کے موقع کے اوپر اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منانی چاہیے اور وہی بات جو ڈاکٹر رافیہ نے بھی کہی کہ سادگی کا وہ انصر ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ایک معاشرے کے اندر ایک کنیکٹیوٹی اسلام چاہتا ہے وہ ضرور ہونی چاہیے دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آپ نے ذکر کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مشہور واقعہ کہ آپ کی بیٹی آئیں اور وہ آپ دیدہ تھی انہوں نے کہا اببا جان ہمیں عید آ رہی ہے بلکل تو اس کے لیے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے تو آپ نے کہا اچھا انہوں نے کہا مل جائے گی حضرت لیکن آپ کو مجھے ایفیڈیوٹ ایک دینا پڑے گا کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں لکھے دے سکتا تو انہوں نے کہا میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا یہ حکمران ہمارے جب تھے تو ہماری حکومت سات بڑے آسموں میں تھی یہ ہمارے حکمران تھے تو شہنچائے روم کہتا تھا یہ مردے کو اگر اشارہ کریں تو زندہ ہو جائے پہاڑ کو اپنی جہاں سے کہیں تو ہٹ جائے اور ان کا کیا ہوتا تھا حصول کہ ہر بڑا عمر میں جو ہے وہ میرے باپ کی جگہ ہے اور جو چھوٹا ہے وہ مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہے میرے برابر جو ہے بھائی کی طرح ہے جب تک ہمارے حکمران جو ہیں وہ یہ ہے ریاست مدینہ ہمارے حکمران کسی کسی دن کوشش کرتے ہیں ایسا بننے کی وہ بتائے بغیر نکلتے ہیں لیکن کیمرامین اور میڈیا کو خبر کرنا نہیں بھولتے ان کو ساتھ لے کر اصل جو ہے نا جب تک ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں جو جتنا مرضی چلاک ہو جائے نا کیوں ڈاکٹر سعیدی ابلیس نہیں دھوکہ دے سکا اللہ اور اللہ کے رسول کو آگے کیسے دے سکتا ہے جنب اس میں ایک پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے ایک تو یہ کہ آپ کے پروگراموں میں آنا بہت مشکل کام ہے یہ جگر گردے کا کام ہے ہر آدمی جو ہے ادھر چل نہیں سکتا ہر اعتبار سے مطلب ہمارا جگر گردہ ٹھیک ہے ابھی ابھی آیا تو سب سے پہلے مجھے یہی خبر ملی کہ وہ ڈاکٹر تنولی نہیں آ رہا تھا میں نے دعبہ لگایا وہ آئے گا آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ بڑوں کا عدب کرتے ہیں اور جو میرا دعبہ ہوتا ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے اور جب رمضان المبارک میں یہ نہیں آ رہے تھے تو میں اینی شاہد ہوں کہ جو دعبہ جو ہے وہ بائی پارسل گیا تھا کسی کے ہاتھ اور پھر ڈاکٹر سعیدی نے آنا شروع کر دیا ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کا عدب کرنا سیکھیں کائنات میں جس کو بھی عزت ملی ہے وہ علم سے نہیں ملی وہ عدب سے ملی یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے اس کو بندہ اپنا لے تو ترقی کے راستے کھول جاتی ہیں ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا یہ پہلو ہے اس وقت جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے یہ عید کے موقع پر رنجشیں دور کی جاتی ہیں فاصلے کم کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے تو کسی کو تو انا ختم کرنی ہوگی پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے میں بھی انا پرست تھا وہ بھی انا پرست اپنی انا کو قربان کریں رشتہ بچا لیں اگر رشتہ بچانا ہے تو انا قربان کرنی ہوگی تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ایسے موقع پر روٹھے ہوں کو منانے کی کوشش کریں اور رب تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور پھر ایک اور روایت حدیث پاک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی ضرورت ماند کی ضرورت کے لیے جاؤں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک مہینہ اعتقاف بیٹھوں اتنی بڑی فضیلت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ عمل کر کے دکھایا اعتقاف چھوڑ دیا یعنی یہ وہ پہلو ہیں جو دین دین صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا نام ہے عبادت کا نام ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے تیرا بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے نہیں چیز مہنگی بیچنی ملاوت کرنا اور اس کے بعد محفل ملاد کر دینی تبلیغ پہ چلے جانا میں تو عمرے پہ چلا گیا تھا یہ سارے دھوکے فراڈ کر کے تو آپ کس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا کول ہے ہم اللہ کو اس طرح بہلاتے ہیں جس طرح بچوں کو بہلائے جاتا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کچھ کام اللہ کے لیے کریں اور اس میں ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے خرچ کرائیں اس کے دو فیتے ہوں گے یہ ڈاکٹر رافیہ کہا کرتی ہے کیا کہتے ہیں آپ جب ہم کوئی ایس کسی کو دیتے ہیں تو ہمارے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں تو اید کی خوشیاں بڑھانے کے لیے اور بچوں کو پہلے دن سے سکھائیں کہ اپنے ٹوئیس کو شیئر کریں جو جیسے گورہ بار کہتا ہے سکھ کیڈز کو دینے ہیں وہ اپنے بچے کو پہلے دن سے سکھاتا ہے ہمیں بھی سکھانا چاہیے کہ آج ہم نے یہ ٹوئیس جا کے کسی ایسی جگہ پہ یتیم کھانے میں ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو پہلے ہم ڈرہ کرتے ہوتے تھے لیکن وہ ہمیں ہر عید پہ لے جاتی تھی کہ جی ان کو کچھ نہ کچھ آپ نے دینا ہے تو ہم تب اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ یہ کیوں لے کے جاتی ہیں ہمیں کیونکہ ایک ہمیں پتا چلے کہ لوگ کن حالات میں رہ رہے ہیں اور ایک تشکر بلٹ ہو گریٹیٹیوٹ بلٹ ہو دوسرا یہ کہ عادت پڑے کہ اپنے ہاتھ سے دینا اگر ہم بچوں کو شیرنگ نہیں سکھائیں گے تو بڑے ہو کے کبھی میں نہیں دیں گے ان کا ہاتھ بند رہے اس میں میں ارز کروں دو باتیں دو پہلو دیکھیں اگر آپ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے نا تو وہ قوم کو لوٹنے والے نہیں بنیں گے خرچ کرنے والے بنیں گے یہ تربیت شروع سے ہوگی اور اس کا فیدہ کیا ہوگا جب وہ خرچ کرنے والے ہوں گے ہر شخص یہ چاہتا ہے میری اولاد سکھی ہو تو جو خرچ کرنے والا ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کا صاحبان تنہ ہوتا ہے اس کے اوپر دس دس در ملے تھے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو سمان اللہ اور بعد میں انہوں نے ایک وقت میں سو سو اونٹ سو سو گھوڑے جو تھے وہ دیئے تھے بلا شبہ ایسے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ تربیت کریں گے جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہ عمال سالحہ کا ثواب ہم تک بھی پہنچے گا اولاد بھی سکھی ہوگی اور ہماری قبریں بھی تھنڈی ہوں گی اس لیے یہ دونوں کام کرنے ضروری ہیں آپ بات فرما رہے ہیں نیا جی رحمت اللہ میرے والدے گرامی اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہوا تھا روحانیت میں تو وہ کیا کرتے تھے ہم چھوٹے تھے بچے تھے تو دعائیں دیتے تھے لوگ اللہ آپ کو اپنی چھت دے اللہ آپ کو گھر دے اللہ آپ کو اچھی سوالی دے جب مل جانی تو ہم چھوٹے تھے انہوں نے کہنا بھاگو اور وہ ایک فجال واہی کہتے تھے اس کی دکان تھی وہ کہتے اس سے جا کے بٹھائی لاؤ بٹھائی بات ہم نے بڑا عجیب لگتا تھا کہ گھار اس کا بنا گاڑی اس نے لی بٹھائی ہمارے کا ہم پلے سے بانٹ رہے ہیں تو وہ کہتے بیٹا اللہ اس پہ خوش ہوا اللہ نے اس پہ انعیت کی کرم کیا اللہ کے دیئے ہوئے پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے ہمیں خوشی بنانی چاہیے خیر اللہ دیتا ہے جب یہ کرتے تو وہ دیکھا ہم تو پینچن ہی کھا رہے ہیں ہم نے بیٹھوں کو جی میں بچوں کی طرف جانا چاہوں گی آپ کی اجازت سے ایک تو میں چاہوں گی کہ ان سے کچھ سنا جائے اور دوسرا ان کو ایدی بھی دی جائے تو ہم شروع کرتے ہیں ریدہ سے ریدہ یہ آپ کی ایدی ہے کتنی پیاری ہے نا آپ والتا یہ کمیز چلوار ہی چڑا فڑا زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا کہنا پیارا ٹوتلا ساں مولتی ہیں اور یہ ہاتھیا آپ کے لئے ہے اور یہ حسان آپ کے لئے you are welcome اور یہ زنور آپ کے لئے تو کچھ سنائیں گے ہمیں جی جی کیا سنائیں گے اللہ من شریف بسم اللہ یہ تو اچھی بات ہے آج شکر کرنا چاہیے دعا ہے افسلوت دعا ہے جی سنائیے بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ زینہ عن عمد علیہم و ایر المغذوب علیہم و لدوالین جزاکاللہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت انہوں نے تلاوت سنائی آج کی یہ دعا بھی ہو گئی آپ ہمیشہ دعا کرایا کرتے ہیں نا رفضلو دعا ہے جزاکاللہ بہت شکریہ دعا آباد میں بھی ڈاکٹر سعیدی سے بھی کروائیں گے جی جی بسم اللہ یہ درویش آدمی ہے ڈاکٹر سعیدی جو ہے یہ پروفیسل ہی نہیں ہے یہ واقعی سوفی دانشپار ہے ماشاءاللہ اور یہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے شاگر بھی اس کا بڑا احترام نہیں ماشاءاللہ اور اس کی مین ڈیزن میں نے دیکھا یہ اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے اور اللہ نے اس کو بڑا حسنہ بھی دیا ہوا ہے ہاں جی پروڈیسر صاحب اچھا بریک میں نے کہا جلالی اپنا بلالی صاحب کی طرف جائیں جلالی صاحب جلالی آج اس نے یاد کروا دیا ہمیں جلالیوں کی نہیں بلالیوں کی طرف ہو دیا بہت بخصر آئیں گے تو پھر آپ کو بلالی صاحب سلائیں گے ویلکم بیک ناظرین اکرام آج آپ اپنے حباب کو عید ملنے جائیں گے یقیناً کہیں نہ کہیں جاتے ہیں دوست حباب بھی گھر میں آتے ہیں تو میری گزارشی ہوگی کہ یہ جو ماسک ہے یہ ایسو پیس کا خاص خیار لکھیں ماسک کا ضرور استعمال کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ تو بچے رہیں گے کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے اور جس گھر میں یہ ایسی وبا ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے ایک ہوتی ہے تو پوری پوری فیملیز دیکھا ہم نے کہ ایفیکٹ ہو جاتی ہیں وہ جو پچھے دنوں ہوا تھا ایک لیکچرر تھی اور شائرہ بھی بچاری اکواڑا کی وہ فوت ہوئی اس کی والدہ فوت ہوئی جوان بھائی فوت ہو گیا ایک فیملی جو تھی اس طرح تو اس سے بڑی احتیاط کریں اور اس سے بچیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے وبا سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے محفوظ فرمائے ہماری غیر مشروع محبت لا محدور فاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ جوہر ایمان ہے میں اس کو اتنی دفعہ دور آتا ہوں بار بار کہتا ہوں ہماری بچت اس میں ہے کسی لیڈر سے نہیں کسی پیر سے نہیں کسی عالم سے کسی فازل سے کسی سے نہیں ہماری غیر مشروع محبت لا محدور فاداری جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہ جو پاکستان کا ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ نہیں یہ ہم اپنے بچوں کو جب یہ سکھائیں گے یہ نعرہ آج لگاتے رہیں گے تو ان کو ایک اس سرزمین پاک سے محبت ہوگی اور اس سرزمین پاک سے محبت کیوں اس سرزمین پاک آپ ذکر کیوں کرتے ہیں یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی ہوایں جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبیز مبارک بٹن کھول دیتے تھے وہ فضاء کیوں تھی ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو آج پیغام لینے سے بھی پہلے میں چاہتا ہوں سب مل کے زوردار آج عید کا دن ہے اور اس جشن میں عید میں ہم جو عید پور امید ہے اس میں یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان وہ دن آئے گا جب قوموں کی قیادت کرے گا اس کی ہاں میں ہاں نا میں نہ ہوگی دنیا کی زوردار نعرہ لگائیے اور ہمارے بلالی صاحب بھی اور ان کے اور ہمارا سارا عملہ جو ہے یہاں پہ اس وقت موجود سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ آپ الگ سے ہمارے بچے بھی نعرہ لگائیں لگاؤ جی نعرہ زوردار پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ ڈاکٹر تنولی ایک سیکنڈ کا پیغام عید آزادان شکوہ ملکو دین عید محکومہ حجوم مومنیں آج کے دن ہم نے اس عید کی دعا بھی کرنی کی ہاں جی میسج جی سر ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عید والے دن ایک تو وہ خود احتسابی کرتے تھے اور دوسرا لوگوں کو خوشیاں تقسیم کرتے تھے جیسا کہ آپ ڈاکٹر سعیدی میسج عید خوش ہونے کا نام ہے خوشیاں باتنے کا نام ہے مو بسور کر ایک طرف بیٹھنے کا نام نہیں ہے مسکراتے رہنے کے دو جملے ایک آپ کے نام میری دوہری عیدی بنتی ہے عمر کے اعتبار سے بھی چھوٹا علم کے اعتبار سے بھی چھوٹا اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ کرونا کی جو صورتحال چل رہی ہے فاصلہ تو ہم نے رکھنا ہے لیکن قلبی تعلق تو نہیں توڑنا چاہیے قلبی طور پر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے قلبی فاصلے قریب کرنے ہیں مرنہ ہاتھوں کو ملانے کا فائدہ نہیں میرا ہی شہر ہے جب دل سے دل نہ ملتے ہوں ہاتھوں کو ملا کر کیا کرنا ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزاریں تو توتہ جو موجود ہے تو پھر کیا کریں توتے کو بند کریں نا دو تین گھنٹے کٹھے بیٹھے اور آپس میں پیار محبت سے سارا دن گزاریں عید کے دن توتے کو علاق رکھنے توتے کو آپ چھوڑ دے تھوڑا بہت دیکھ لیں وہ تو نہیں بچے نہیں باز آئیں گے مبارک ہو اس کو جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا پیاسے کو پانی پلایا ننگے کو کپڑا پینایا جس نے آج خوشیاں تقسیم کی میرا میسیج رہ گیا ملت کے ساتھ رابطہ اس طوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ دس دن آپ کے پاس ہیں اور میرے پاس بھی اگر ہمیں کیشی دی مل جائے غازی صاحب کی طرف سے ویل اینڈ گوڈ نہ ملے تو ان کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں یا یہ ایزی پیسہ بھی کرا سکتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین پروردگار عالم ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا گداز عطا فرما یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت عطا فرما قلب و نظر کی پاکیزگی عطا فرما اس چینل کو اس چینل کی ٹیم کو میرے کاروان کو قبلہ غازی صاحب کو ان کی ٹیم کو یا اللہ ملک اور ملت کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور یہ خیر کا سلسلہ جاری فرما پاکستان کو بقا اور سلامتی عطا فرما عالم اسلام کو عزت و سرفرازی عطا فرما اور انسانیت کو اس پینڈیمک سے یا اللہ نجات عطا فرما اللہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا مامدہ یا واسع القرمی وصل اللہ تعالی ونور ارشہی سیدنا ومولانا محمدی وعلا آلہی وصحابہی وزریاتہی اجمائین برحمت کیا ارحمت اللہ جی زہیر بلالی صاحب اور ساتھی ماشاءاللہ سب بھائیوں کی طرف سے آپ کو آپ کی پول ٹیم کو سب میمانوں کو دلی عید مبارک وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جن کے وسیلے سے ملی ہے وہ جن کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جن کے وسیلے سے ملی ہے وہ حاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ حاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم امورا کی ہے وہی والی قل ہے مخدوم امورا کی ہے وہی والی قل ہے ان پر ہی نظر ہاں ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے ان پر ہی نظر ہاں ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ شمس و دوہا چہرائے انور کی جھلک ہے اور لیل سجا کے سوے حضرت کی لچھلک ہے اور لیل سجا کے سوے حضرت کی لچھلک ہے عالم کو زیادر کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے عالم تو زیادر جن کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزم ملو مدسر یاسین و تاہا مزم ملو مدسر یاسین و تاہا کیا کیا نئے علقاب سے مولا نے پکارا کیا کیا نئے علقاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے ان کی وہ جو امین کبھی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کیا شان ہے ان کی جو امین کبھی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ذات جو کہ مظہر لولا کا لمحہ ہے وہ صاحب رفعت شب میں راج ہوا ہے وہ صاحب رفعت شب میں راج کیا ہے اقصام امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا موسیقا موسیقا